اتر پردیش شناؤ میں دلت ووٹ کو لے کر زبردست دنگل چل رہا ہے بی جی پی اور سماجوادی پارٹی دونوں طرف سے دلت ووٹوں کو لے کر لام بندی ہو رہی ہے آج خبر یہ تھی کہ چندر شکھر آزاد کی پارٹی کا سماجوادی پارٹی سے گڑ بندن ہوگا لیکن اب اس کی سنبھاونہ ختم ہو گئی چندر شکھر آزاد نے اکھیلیش شیادف پر دلتوں کا اپمان کرنے کا عاروپ لگایا نیراسہ ہوئی کہ ایک مہینہ دس دن کے بعد انہوں نے کل اپمانیت کیا یہ دکھت ہے اپمانیت کیا آپ کو یہ بہجن سماج کے لوگ کا انہوں نے اپمان کیا ہے مجھے یہ بھروسہ تھا کہ وہ بھی 85% بہجن سماج کے لوگ کو اکٹھا کرنے کا پریاست کریں گے کیونکہ ہم سب لوگ بھاجپا کو رکنے کا پریاست کریں میں سمجھ تک یہاں پیٹ کے درد کے بعد بھی دو دن سے ہوں کہ کسی طرح سے بات سکارات میں ہو جائے لیکن کل آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں شام تک بتاتا ہوں ان کا جواب ابھی تک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس گھڑ بندن میں دلت سماج کے لوگ کو نہیں چاہتے پچھلے پان سال میں سماجبادی پارٹی کے راشتہ تھے کسی ایک دلت کی ہتیا پہ رے پہ کتنے بڑے بڑے معاملے میں نہیں گئے ان کے گھر پھر بھی ہم نے ساری چیزوں کو درکنار کر کے سوابی مان سمان کی لڑائی رننے والے چنشکر ان کے گھر گئے تین تین بار ان سے ملاقات کی ان سے اپیل کی کہ اس کو بنا لیتے ہیں لیکن وہ ساید کسی من سے تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں دلیتوں کی لیڈرشپ نہیں کھڑی ہونی دینی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جب میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ بڑے بھائی ہیں آپ تیہ کر لیں تو ان کو مجھے بلانا چاہئے تھا ڈالی سماج کے لوگ بانچی دور کے لوگ بھوجن سماج کے لوگ اپنے ہیتوں کی رکشہ کے لیے اپنے لڑائی سوام لڑیں گے میں سمجھتا تھا خلیش ہی دور درشتی ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ لڑائی آج کی نہیں ہیں اتر پردیش سے کندر کا راستہ تائے ہوگا لیکن پچھلی بار جس طرح سے ماننے والکاشرام صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ انہوں نے نیتا جی کو مکہ منتری بنایا اپنے لوگوں کو خمجھور نہیں کر سکتا ہوں ان کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے چھپ نہیں رہ سکتا ہوں میں سرکار میں اس لیے نہیں سامل ہونا چاہتا کس کا بھی تو سرکار بنی بھی نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کی اتیاو پہ اور تمام ترک سمجھتے ہو پہ چھپ ہو جاؤں میں نوجوانوں کے بیروزگار کے ماملے چھپ ہو جاؤں یہ بس سے نہیں ہوگا